یشو تیرما باب اور یشو بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے اس سے کہا کہ تُو بڑھا اور عمر رسیدہ ہے اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے فلسطیوں کی سب اکلیم اور سب حبصوری سیور سے جو مصر کے سامنے ہے شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے فلسطیوں کے پانچ سردار یعنی غزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اوئیم بھی جو جنوب کی طرف ہے اور کنانیوں کا سارا ملک اور مغارہ جو سدانیوں کا ہے افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک اور جبیلیوں کا ملک اور مشرق کی طرف بال جد سے جو کوہ حرمون کے نیچے ہے ہماد کے مدخل تک سارا لبنان پھر لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سدونی ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا تُو فقط جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے میراس کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے سو تُو اس ملک کو ان نو قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراس کے طور پر بانٹ دے منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراس پالی تھی جسے موسا نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا کیونکہ خداون کے بندہ موسا نے اسے انہی کو دیا تھا یعنی ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقعہ ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے اور میدابا کا سارا میدان دیبون تک اور امونیوں کے بادشاہ سیون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا بنی امون کی سرحد تک اور جلاد اور حبسوریوں اور مقاتھیوں کی نواہی اور سارا کوہِ حرمون اور سارا بسن سلکہ تک اور ادرائی میں حکمران تھا اور آج اور رفائم کی بکیا نسل سے تھا اور اس تارات اور ادرائی میں حکمران تھا اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا تو بھی بنی اسرائیل نے ہسبوریوں اور مقاتھیوں کو نہیں نکالا چنانچہ حبسوری اور مقاتھی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں فقت لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی مراث نہیں دی کیونکہ خداون اسرائیل کے خدا کی آدھشین قربانیاں اس کی مراث ہیں جیسا اس نے اس سے کہا تھا اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق مراث دی اور ان کی سرحد یہ تھی یعنی ایروئر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقعہ ہے اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے اور میدابا کے پاس کا سارا میدان حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں دیبون اور بامات بال اور بیت بال ماؤن اور یسحہ اور قدیمات اور مفات اور کریتائم اور سمبھا اور زترل سہر جو وادی کے کو میں ہیں اور بیت فغور اور پسگا کے دامن کی زمین اور بیت یسموت اور میدان کے سب شہر اور اموریوں کے بادشاہ سیون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اووی اور رکم اور سور اور ہور اور رب سیون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا اور بور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا اور یردن اور اس کی نواہی بنی روبن کی سرحد تھی یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراس ٹھہرے اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراس دی اور ان کی سرحد یہ تھی یازیر اور جلاد کے سب شہر اور بنی امون کا آدھا ملک ایروئر تک جو ربا کے سامنے ہے اور حسبون سے رامتل مصفہ اور بطنیم تک اور منحیم سے دیبر کی سرحد تک اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرا اور سکات اور سفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیون کی اکلیم کا باقی حصہ اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کیزت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواہی یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراس ٹھہرے اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراس دی یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی اور ان کی سرحد یہ تھی مہنائم سے لے کر سارا بسن اور بسن کے بادشاہ آوج کی تمام اکلیم اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ ساٹھ شہر ہیں اور آدھا جلاد اور استرات اور ادرائی جو بسن کے بادشاہ آوج کے شہر تھے یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یرہو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراس کے طور پر تقسین کیا لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراس نہیں دی کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراس ہے جیسا اس نے ان سے خود کہا موسیقا